آج میں آپ کو سکین پر ہونے والی ایلرڈی کا ایسا اپائے بتانے والی ہوں اگر آپ نے اس کو لگا تار چالیس دن تک کھا لیا تو آپ کی پرانی سے پرانی خجلی ایلرڈی کسی بھی طریقے کے دانے ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گی کئی بار گرمی کے موسم میں سکین پر یا پھر کانوں کے آس پر چہرے پر چھوٹے چھوٹے سے دانے ہو جاتے ہیں کئی بار دانے بھی نہیں ہوتے ہیں تب بھی بہت ساری خجلی ہونے لگتی ہے جو کئی کئی دنوں تک نہیں جاتی ہے آپ نے مہنگر ٹریٹمنٹ بھی لیے ہوں گے ایلوپیتھک آئیرویتھک دوائیاں یا گھریلو نسکے بھی کیے ہوں گے اس کے بعد بھی ایلرڈی نہیں جاتی ہے گرمی کے موسم میں بہت پریشانی دیتی ہے کئی بار سردیوں میں بھی ہو جاتی ہے تو یہ لیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے اس سے پہلے لال قدر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے ایک گلاس روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا پانی اور ہمیں ساتھ ہی لینا ہے بیکنگ سوڈا یہ ہمارے گھروں میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے اس کو کھانے والا سوڈا ملتا سوڈا بھی بولا جاتا ہے یا پھر بیکنگ سوڈا بھی آپ کو ایک گلاس روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے پانی میں چار چٹکی بیکنگ سوڈا ملانا ہے اس سے نہ ہی زیادہ ملائیں نہ ہی کم ملائیں چار چٹکی پانی میں ڈالنے کے بعد سوڈے کو آپ کو چار پان سیکنڈ کے لیے اچھے طریقے سے گھول لینا ہے ایک دم پانی میں گھول جانا چاہیے پھر آپ کو صبح خالی پیٹ اس سوڈے والے پانی کو پینا ہے چالیس دن تک اگر آپ اس سوڈے والے پانی کو پیتے ہیں تو آپ کی پرانی سے پرانی خجلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی چاہے آپ نے کتنے مرضی ٹریٹمنٹ کروالی ہوں چاہے آپ کی خرجلی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہو دانے ہو جاتے ہیں نارمل ویسے ہی خجلی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کی خجلی ہو آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ایک بات کا آپ کو یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے چالیس دن پورا اس کا جو کورس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے اگر آپ نے ایک ہفتہ یوز کیا پھر چھوڑ دیا پھر دو ہفتے بعد لینا شروع کیا تو یہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا آپ کنٹینیو آپ صبح خالی پیٹ اس کو لیں اور اس کو لینے کے بعد ایک گھنٹہ تک کچھ بھی نہ کھائیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی باڈی میں کہیں بھی خجلی ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے ایلرزی کی تریٹمنٹ یا دوائیاں لیتے ہیں اس سے کچھ دنوں تک آرام رہتا ہے فیض سے خجلی ہونے شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ دوائیاں خجلی کی یا ایلرزی کی لینے کے بعد باڈی میں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں ویٹ بڑھنے لگ جاتا ہے اور بھی کئی طریقے کی پریشانیاں ہونے لگ جاتی ہیں یا پھر ہماری باڈی کو دوائیوں کا بلکل بھی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ حد سے زیادہ دوائیاں جب ہم کھانے لگتے ہیں تو اس کا اثر ہونا ہی بند ہونے لگ جاتا ہے یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں جب بھی ہمیں ایلرزی کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم سکین والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کی اتنی ہائی فائی فیس ہوتی ہے کہ نورمال انسان تو ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا کر مر کے اگر ایک بار ٹریٹمنٹ کروا بھی لے تو دوبارہ اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ پانسو سے لے کر ہزار پندہ سو تک کی ان کی فیس ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیک اپ کروائے جاتے ہیں پھر آپ کو ایک ہفتے یا پانس دن کی دوائی دی جاتی ہے دو تین ہزار کی ایک بار اگر آپ سکن والے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پانس سے چھ ہزار تک کا خرچہ آتا ہے چاس سے پانس دن کے بعد پھر آپ کا نیا پرچہ بنتا ہے تو ایسے ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو آرام نہیں آتا ہے اگر آپ نے اس ریمڈی کا استعمال کر لیا لگا تا چالیس دن تو آپ کی پرانی سے پرانی گیرنٹی کے ساتھ ہر طریقے کی خجلی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اسے کنٹیو چالیس دن تک کرنا ہے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے صبح خالی پیٹ لینا ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ کو ایک گھنٹہ کچھ بھی نہیں کھانا ہے چھوٹے بچوں کو ہو ہے تو ایک سے دو چھٹکی دے سکرے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئرز ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں